ہم مردے ہو جائیں گے ہماری کون فکر کرے گا ہمارے مردوں کے ہم سے فکر ہوتی ہے اس لئے ہماری سمجھدار یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی کر کے خود جانا اور اپنی کمائی میں اپنی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو اور دوسری بات کہ اپنی اللہ کی دیوئی ان صلاحیتوں سے اپنے پیچھے کچھ اچھی بھلائی کے کام چھوڑ کر جانا بھلائی کے چھوڑ اور اس میں بڑی بھلا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی اڑکھان کروا کے جانا ہے وہ جتنی نیکی کے کام کریں گے وہ ہمارے ناما یا عمال میں آئے گا اور یہ آپ کا وزن پڑے گا آپ یہ کام کرو گے تو بستی کے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ کتاب ہمیں لکھا ہے کہ بستیاں جو ہے وہ بستیوں کے چوتریوں کے تابع ہوتی ہے بستیاں کس کے تابع ہوتی ہیں بولو اننا سوالا دین ملوکہم لوگ بستیوں کے بڑوں کے تابع ہوتے ہیں بستی کے جو بڑے ہوتے ہیں اب ہم نے تو دیکھا ہے کہ بستیوں میں جب ریواج پڑ جاتا ہے ریواج کسی بات کا تو اللہ کا شریعت کا حکم بھی ان کو سمجھاؤ تو آپ میں یہ کہتا ہے ہم کیا کریں ہماری سماج کا یہ ریواج ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں سماج اس کے آرے آ جاتی ہے عام پبلک کا یہ حال ہے عام پبلک کو اگر کوئی بات کہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے خوشی میں ہو یا غمی میں تو بعض مرتبہ یہ کہتا ہے کہ بات آپ کے بالکل صحیح ہے لیکن ہماری سماج میں یہ ریواج ہے جوان جوان بچے ہم اشتماع میں جاتے ہیں بیچارے کچھ بچے آتے ہیں ہمارے پاس کہ ابھی ہم لوگ بڑھو دے میں تھے ایک جگہ پر ایک بچہ آیا کہ میں ایسی برادری میں سے ہوں کہ ہماری برادری میں ہماری برادری میں نکا لیٹ ہوتے ہیں لیکن نکا لیٹ ہوتے ہیں لیکن رشتے کے بعد بہت گناہ ہوتے ہیں بہت گناہ ہوتے ہیں کہ ہمارے وہاں لڑکے لڑکی کا ساتھ کھرنا عام ہو گیا ہے اور اس کے ذریعے سے خرافات بھی ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں میں چاہ کروں میں تجھے یہ کہاں سے سمجھ ملی کہ میں جماعت میں جا کر آیا تو مجھے یہ سمجھ ملی تو ہم نے ان کو کہا تو مت کر کہ اگر میں اس طرح لڑکے کی فون نہیں کروں گا وہ اس کے گھر پر نہیں جاؤں گا تو ہمارے وہاں یہ ایپ سمجھا جاتا ہے کہ تمہارے داماد تو تمہیں پوچھتا بھی نہیں ہے تو وہ ہمارے وہاں پریشن ہوتا ہے پریشن سماج کا ہمارے وہاں سماج میں عام ہے یہ کوئی اب کی چیز نہیں رہی ہے کہ اتنا بڑا گناہ سماج میں ہو رہا ہے لیکن چونکہ سماج میں ایک عام چیز بن گئی تو اللہ کا حکم کا کوئی بات رکھے تو اللہ کے حکم تو بھی وہ ہلکا سمجھنے لگتے ہیں اب اس کو کون بدل سکتا ہے کہ سماج کے موکھیے بدل سکتے ہیں سماج کے بڑے سمجھ بدل ایک اہم ہے کہ ایک جگہ اشتماع کرنے گئے تو وہاں بچائے کہنے لگے ہمارے وہاں تو گھر میں ملنے کا بھی ریواج پڑ گیا ہے گھر میں جا کر ملتا ہے لڑکا کہ رشتہ ہوا کہ تمہارے سماج کے بڑے تو ان کے سماج کے بڑوں سے کہ ہمارے وہاں ریواج پڑا ہوا ہے کہ یہ گھر میں جا کر ملنے کا ریواج پڑ گیا اتنا زنا وجود میں آیا کہ شادی سے پہلے عورتوں کے حمل ٹھیل گئے ہیں شادیوں سے پہلے عورتوں کے ہمارے محابد الرحمان ساتھ میں تھے دونوں نے پھر اس پر بات کی کہ سماج کے بڑے پورے پورے قوم کے دھارے کو پلٹتے ہیں پورے پورے قوم کے نقشے کو بدلتے ہیں لیکن اگر قوم کے مکھیے نہ کہہ کریں تو زندگی بھر قوم ان رواجوں میں اور ان عادتوں میں ایسی مشغول اور مبتلا ہو جاتی ہے کسی میں وہ مر جاتی ہے اور اللہ کے وہاں ان کے چودریوں کو جواب دینا پڑے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب ہم کسی بستیوں کو ہلانا چاہتے ہیں ان کو پلٹنا چاہتے ہیں تو قوم کے چودری جو ہوتے ہیں ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ گاؤں کے جو چودری اور مکھیہ ہوتے ہیں وہ گناہوں میں لگ جاتے ہیں اور سماج تو ان کے تابع ہوتا ہے تو سماج تو ان کے تو اپنے اوپر جہنم کو بڑھکا کر مرتے ہیں اپنے اوپر آخرت خراب کر کے مرتے ہیں اس مبرک محنت کے رستے سے یہ بات سمجھے اور سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمارے کسی بڑے پر اللہ کرے جہنم نہ بڑھکے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہاں کا بڑا بنایا ہے آپ آخرت کے بھی بڑے بن جاؤ اللہ نے آپ کو بائزت بنایا ہے اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو آخرت کا بھی بائزت بنا دے یہ کس کے حق میں ہوتا ہے یہ ساری کے ساری چیز آخرت کے بڑا بننے کے اللہ نے ہم کو اس کا سباب دیئے ہیں کہ ہم اپنی اس وقت کو اپنی اس سمجھ کو اور اللہ نے آپ کو جو بڑا بنایا ہے اس بڑے پن کو صحیح استعمال کر کے خود صحیح نقشہ قائم کر کے اپنے بات کے ہزاروں لوگوں کو صحیح نقشہ کے کتابے بنائے آپ اپنی سمجھ کے بڑے ہو آپ اپنے قوم کے بڑے ہو آپ اپنے علاقے کے آپ ذمہ دار ہو اچھی چیزوں کے وجود میں لانے کہ آپ بنیادی کردار ادا کر سکتے ہو خرافات تو ختم کرنا ہے میں آپ بنیادی کردار ادا آپ کی جو سوچ ہوگی آپ کی جو فکریں ہوگی وہی سمجھ میں چلے گی آپ ایک بات پر آ جاؤ گے پورا سمجھ اس بات پر آ جائے گا اور اگر آپ کسی اس بات پر نہیں آئے تو سمجھ کو اس دلدل سے کوئی نکال سلکتا ہے اور پھر اس میں پھر اس میں گناہ بڑھیں گے تو آپ اس میں کشیدیاں بڑھے گی سماج کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا آج ہم دیکھیں کہ اکثر آپ اس میں آپ اس میں ایسے گناہ پھیل رہے ہیں جیسے جیسے ایک وائیو جیسے ایک وائیرس پھیل جاتے ہیں ایسے گناہ پھیل رہے ہیں ہاں سود کا گناہ عام ہو رہا ہے کتاب ہمیں آتا ہے جب سود بڑھے گا نا سود تو قوموں میں پاگل پناہ بڑھ جائے گا پاگل پناہ بڑھ جائے گا بچے پاگل پیدا ہوں گے عام طور سے بیہیائی بڑھ رہی ہے سلاکیں ہو رہی ہے بیہیائی بڑھ رہی ہے جب بیہیائی نکالوں سے پہلے نکال مہنگے ہو جائیں گے نکال مہنگے ہوں گے تو زنا سستے ہو جائیں گے اور جب زنا زنا ہوئے حرام کی اولادیں موجود میں آئے گی پتہ نہیں اس کی کیا کیا نبھل ستے ہو گئے زید بڑھے گی عینات بڑھے گا لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہے گی ہاں خرافات موجود میں آج صبح میں کرداری سنا رہے تھے کہ گاؤں میں اسی فیصد گھروں میں جھڑڑے ہیں آج دونوں کی جماعتوں کی کرداری ہوئی تو کسی دیہات کی کرداری سنا رہے تھے اسی فیصد دیہاتوں میں مسائل ہیں کہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے اب جب لڑکیاں گھروں میں بیٹھے گی تو کیا ہوگا کہ کیا اس کے ساتھ بزرگی لگی ہوئی ہے بزرگی تو دور کی بات ہے گھروں میں برائیاں وجود میں آئے گی گھروں میں علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ گھروں میں زنا ہو جائیں گے گھروں میں صالد الامت ربتہ عورتیں اپنے آقاؤں کو اپنے گھر میں جنم دے گی ہاں اور علامت قیامت میں سے یہ ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو حرکتیں ہوئی ہیں وہ میری امت میں ہوگی پھر فرمایا کیسی حرکت کہ اگر بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا ہے کہ سمت میں بھی ایسے بچے پیدا ہوں گے جو ماں سے غلط کام کریں گے ہاں ہم لوگ مدرسوں کے سفر میں جاتے ہیں ہر سال ایک مدرسے میں ہم لوگ گئے تو وہاں ایک ملسط لکھو پیس ستوہ آیا تھا تو ایک لڑکی نے کہا کہ میں بارہ سال سے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرتا ہوں میری کیا توبہ ہے ایک آدمی کا فتحہ اکمالی صاحب نے دکھایا وہ انہوں نے دکھا کہ میں پہلے بیدین تھا میں گناہ کرتا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ اتنے سالوں سے گناہ کر رہا ہوں اب جماعت میں جا کر آ گیا میری کیا توبہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا ایسے گھر میں برائیاں وجود میں آئے گی اور عورتوں کی کیا خیفت ایسے بنے گی کتاب ہوں میں آتا ہے اوٹر مکہ ہے اور کتاب ہوں میں آتا ہے عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں شیطان عورتوں کے راستوں سے مردوں پر مسخر ہو جاتا ہے آج مردوں کی گھروں میں نہیں چلتی عورتوں کیے چلتی ہے ڈیخو گاؤں کا کلیکٹر ہے لیکن اس کی کلیکٹر اس کے بیڑی ہے ہمیں تو اتنے گھروں میں معذور ہو گئے کہ گھر کے سارے کام اب اکثر عورتیں کرتی ہے گھر کے فرنیجر بھی عورتیں چوئیس کرنے جاتی ہے گھر کے تائر سے نہیں خرید حاجی صاحب کے کبڑے بھی حجن خریدنے جاتی ہے اور حاجی صاحب خرید ہے تو حجن یہ کہتی ہے حاجی صاحب تم کو سمجھنا پڑے ہاں یہ ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کا مدار عورتوں پر ہو گیا ہے ہمارے پورے معاشرے کا مدار یہ علامت خیامت میں سوئے ہیں کہ عورتیں عورتیں مردوں کا قبلہ ہو جائے گی جیسے بغیر قبلے کے نماز نہیں ہوتی ایسے بغیر عورتوں کی منشاہ کے سماج کے کوئی کام نہیں ہوں گے ہم رشتہ کرنا چاہیں بیٹے کا فلان جگہ اور وہ نہ چاہے ہم نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نہ چاہے اور وہ چاہے ہم کو کرنا پڑتا ہے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ سماج پر عورتوں کا غلبہ ہو گیا اور عورتوں کو اللہ نے ہمارے تابع بنایا تھا اگر یہ چیزوں کے زہبری نہیں ہوئی اور صحیح رخ سے اس کو بھرنا نہیں ہوا یہ ہم بڑے کر سکتے ہیں جو سماج اور قوم کے بڑے ہیں وہ صحیح رخ کے ڈگر کو قائم کر سکتے ہیں تو اگر یہ نہیں ہوا تو ہمارا ناک تو لمبا ہوگا اور اندر سے پورا کھوکلا ہو گیا ہوگا جیسے کسی کو سوچے چڑ گئے ہوں تو یہ تو جاڑا دیکھے لیکن اندر سوچے چڑے لیں کہ سوچے چڑ کر یہ جاڑا دیکھتا ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ کتنا صحت مند ہے وہ بھائی اندر سوچے کے سوچے ہیں یہ ماشاءاللہ فلان دیکھتا ہے اندر پتہ نہیں کتنی چیزوں نے اس کے جراسم کو پکڑ لیا ہوگا آپس میں برائیاں وجود میں آ جائے گی دیور کی برائیاں جیٹ کی برائیاں ہاں پتہ نہیں دنیا بھر کے خرافات وجود میں آ جائیں گے اگر یہ صحیح پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کی محنت نہیں ہوئی ہمارے نبی علیہ السلام کے دمانے میں کسی نے پوچھا کہ حضور دیور کیا چیز ہے کہ دیور موت ہے موت باہر کا آدمی برائی کرے گا تو دیکھے گی بھی دیور اندر کے اندر کرے گا تو دیکھے گا بھی نہیں ہاں اور یہ فطری چیز ہے فطری فطرت کا تقاضہ ہے ہر ایک آدمی کا اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں اور کتابوں میں آتا ہے مردوں سے زیادہ اللہ نے عورتوں میں اتقاضہ رکھا ہے عورتوں میں رکھا ہے یہ نہیں سمجھنے کا پڑا ہی عورتیں یہ وہ میری ماں میری بہن میری بیٹی میری بیوی ان میں اللہ نے اتقاضے رکھے ہیں جب وہ اتقاضے پورے نہیں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں سے پورے کیے جائیں گے تو کیا باپ پورا کرنا جائے گا کیا سگر بھائی پورا کرے گا کہ جب معاشرے کو صحیح اخبر نہیں لائے جائے گا تو یہ اتقاضے کہیں نہ کہیں پورے ہوں گے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں پورے ہو رہے ہیں کوئی آدمی انہیں سمجھے کہ ہمارے وہاں سب پاک ساف ہو رہا ہے جیسے ہمارے مرد اگر کسی برائے میں مبتلا ہوتے ہیں تو گھر کی عورتوں کو خبر نہیں پڑتی عورتوں بھی مبتلا ہوگی مردوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ ساری ہماری چولیں ہیل جائے گی چولیں یہ خلی تبلغ کی باتیں نہیں ہو رہی ہے یہ تو چلے کی باتیں کرتے ہیں یہ چاروینی کی باتیں کرتے ہیں یہ ہماری بنیادوں کو صحیح کرنے کی یہ باتیں ہیں کہ ہمارا ایک ایک مرد اللہ کے خوف والا بنے ہماری ایک خاتون اللہ کے ڈر والی بنے یہ صحیح زندگیوں پر آئے یہ صحیح زندگیوں پر آئے لیکن اس کے اوپر جو پکڑ ہوتی ہے وہ قوم کے بڑوں کی ہوتی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ قومیں قوموں کے بڑوں کے تابع ہوتی ہے بھئی سماج کے وڑیل سماج اور قوم کے وڑیل کوئی بات پہ کر لیں سماج اس کے تابع ہو جاتی ہے قوم اس کے تابع ہو جاتی ہے مشورے کے عمال ہم کو دیا ہے مشورہ دیا ہے کہ کتنی بھی بڑی سماج ہے بھئی ہمارے وہ مشورہ ہیں مشورے سے بات کے لئے یہ اللہ پاک اس چیز کو چلا دیتے ہیں یہ سارے کی بڑی چیزیں جو کر سکتے ہیں وہ قوم کے مکھیے اور بڑے کر سکتے ہیں اللہ نے آپ سب کو قوم کا بڑا بنایا ہے آپ کا اپنی اپنی بستیوں میں وزن ہے اگر آپ حضرات ان جزوں کی فکر کر لوگیں تو بستیوں کو ان سارے دلدلوں سے ہم نکالنے کی محنت کر لیں گے بستیوں میں صحیح بیداری آ جائے گی بستیوں میں صحیح دنداری آ جائے گی لیکن وہ سارا کا سارا ہمارے اوپر موقف ہے اور ہم اس سوچ کے ساتھ ہوں گے جہاں ہماری اٹھک بیٹھک ہے جن کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک ہوگی جن ویچار والے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے وہی ریچار دھارا ہماری بھی بنے گی کتابوں میں آتا ہے کہ آدمی کی سوچ اور فکر اس کے عمل کی امام ہوتی ہے آدمی کی جو سوچ اور فکر بنتی ہے وہی اس کا عمل بنے گا ایک آدمی کو دھون چڑ گئی گھر بنانے کی تو وہ دھون گھر کی سوچے گا ایک آدمی کو نکاح کی دھون چڑ گئی تو وہ نکاح کا ہی سوچے گا ایک آدمی کو دندہ شروع کرنے کی دھون چڑ گئی وہ سوچے گا کیسے کروں تو ایسے آدمی اپنی سوچ کے تابع ہوتا ہے اس لئے اپنی سوچ اچھے بنے ہمارے جذبات اچھے بنے ہماری فکریں اچھے بنے اس کی حفاظت اور نگرانی کرنے یہ مبارک محنت جو ہیں ان ساری چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی آدمی دین کی باتوں کو سوچنے میں لگ گیا دین کی محنت میں لگنے کے بعد وہ دین کے فکروں والا بنتا ہے یہ تبلغ کے محنت ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے ہمارا کہاں وہ پراش ہونا چاہیے وہ رہبری ہوگی ہمیں کون سے وہ پراش سے بچنا چاہیے وہ اس کے رہبری ہوگی ہمیں اپنا استعمال کہاں ہونا چاہیے وہ اس کے رہبری ہوگی تو ہم جس دن دنیا سے جائیں گے نا ہم کنگال نہیں مریں گے ہم ایک زخیرہ کما کر مرے ہوں گے اور انشاءاللہ جس دن ہم مریں گے ہم اپنے پیچھے ایک اچھی سوچ اچھی فکر کا ایک معاشرہ چھوڑ کر مریں گے ہمارا معاشرہ ہمارے تابع ہے کتابوں میں لکھا ہے لوگ اپنے بڑوں کے تابع ہوتے ہیں اللہ عنہ یہ آپ کے قوموں کو آپ حضرت کے تابع بنایا ہے آپ کے آنکھوں کی ان کے اندر شرم ہیں آپ کے بعد کا ان کے اندر وزن ہے آپ کے موبے کا آپ کے کرسی کا ان کے اندر وزن ہے آپ کے خوششمت اور سعادت مندی یہ ہے کہ آپ کی شرم کو اور آپ کی اس وزن کو آپ اپنی اس قوم کو اور اپنی سماج کو اور اپنی سوسائیٹیوں کو صحیح رخ پر لے جانے کا ذریعہ بن جاؤ ورہا وہ دوسری رخ پر تو جائی رہے ہیں جہاں کہنے کی بھی ضرورت نہیں وہ سب جا رہے ہیں ہماری سمجھداری اور اقل مندی یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح رخ پر لے جانے کا ذریعہ بنیں ہم اس وقت تک صحیح رخ پر نہیں لے جا سکتے جب تک ہم صحیح نہ ہو جائیں بھئی وہی گاڑی ٹھیک چلا سکے گا جس کو خود خواہ گاڑی ٹھیک چلانا آتی ہو ورہا وہ پتہ نہیں کون سے قبرستان میں لے جائے گا وہ چاہے کتنا بھی بڑا ہے گاڑی نہیں چلانا آتی تو منزل پر تم نہیں لی جائے گا قبرستان میں لے جائے گا پیسے ہماری قوم پوری قوموں کی قوم ہم لوگ ایک بردہ راجستان میں گئے پہ ایک قوم کے ملعقات میں گئے بہت بڑا آدمی تھا تو بڑی بڑی موچھیں رکھتے ہیں تو وہ نماز میں ہی پڑھتے ہیں تو ہم نے ان کو نماز کا کہا کہ ہمارے ہم کو بڑے نے یہی تعلیم دیئے اثر کا وقت ہوتا لمبی تصویر نکال دے اور تصویر پڑھتے تصویر پڑھتے سلام ان میں سے ختم ہو گئی میں نے کہا کیوں سلام نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں یہی سماج میں ہیں کہ کیا کرنے کا ہاتھ ملا کر یہ کہتے ہیں سائیں 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 اتنی ملاقات کرتے ہیں وہ مسلمان قوم ہیں پیر پگرہ پڑوس کے ملک میں ایک بڑا پیر ہے اس کا یہ خلیفہ تھا تو اس نے اپنے پوری قوم کو یہی تعلیم دی تو پھر ہم مسلمان کا چلو سہنے جائیں گے کوئی بے اولاد آدمی ہیں دس سال بیس سال شادی کو ہو گئے اور اس کا بچہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ کیسے اللہ سے مانگتا ہے ہر نماز کے بعد اسی یہی دعا ہوتی حج میں جائے گا تو وہاں بھی یہ دعا کرے گا کوئی حج میں جا رہا ہے اس کو خصوصی دعا کی درخواست کرتا ہے بھئی میرے اولاد کے لئے دعا کرو کوئی بزرگ کے پاس جائے گا تو ان کو ایک ہی دعا ہوگی اس کے پاس کہ میرے گھر بچہ ہو اس کی دعا کرو ایسے ہر ہر ایمان والے کے اندر کی یہ تمنا اور اندر کا عزم و ارادہ یہ ہو کہ اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے اس لئے رات دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے آدمی جو دعا کرے گا وہ اس کی دعا کرے گا اور اس کے تعلیم دیئے ہم کو حضور علیہ السلام نے اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں اس کو پڑھنے کو بتایا سورہ فاتحہ پڑھ دیں ہر نماز میں اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جو منعم علیہ ہیں جن پر تو نے انعم کیا ہے سراط الذین انعمت علیہم جن پر تو نے انعم کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین ان لوگوں کا راستہ ہے جس کی ہدایت آپ بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ ہم اس راستے پر چلا ہے جن پر پیرا انعم ہوا ہے سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولفضالین مغضوب علیہم کے راستے پر مت چلا ہے جن پر تیرا غزب ہوا ہے جن پر تیرا غزب ہوا ہے بکری بھیڑیا کھا گیا ہے اس میں روتے ہوں کہ نہیں بکری بھیڑیا کھا گیا ہے اس لئے نہیں روتا ہوں وہ تو بکریاں بھیڑیا کھاتے رہتے ہیں تو پھر کئی کو روتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ آج ہماری امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے کہ تو کیسے کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کا اثر ایسا تھا کہ کوئی جانور کسی جانور پر حملہ نہیں کرتا تھا کہ آج تک ان کے راج پارٹ میں کسی جانور کو نہیں کھایا ہے آج ہماری میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے اس کا مطلب کیا لگتا ہے ہمارے بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا ہے جب بستے میں واپس لوٹے تو پتا چلا کہ اسی وقت بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا ہے کہ جانوروں میں اللہ نے محبت نہ ڈال دی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھٹ سے پانی پیتے تھے کہ مخلوق میں بھی اللہ نے ایسی محبت ڈال دی مخلوق میں محبت ڈال دی تو پھر جو جس فیڈ میں ہم لوگ ہوں گے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے ہمیں کام کرنے کے اچھے موقع بل جائیں گے کہ ہماری اطاعت پر ہماری فرما برداری پر ہماری اللہ کی باتوں کے ماننے پر اللہ پاک عزتوں کو بڑھا دیں گے مان مرتبے کو اللہ بڑھا دیں گے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم اپنے بات ماننے والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم محبت بھر دیتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں جبرائیل ہم نے فلا بندے کو پسند کر لیا محبت کرتے ہیں جبرائیل تم بھی محبت کرو ان سے جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں سے کہوں وہ بھی محبت کریں پھر وہ بھی محبت کرتے ہیں پھر آسمان سے اعلان ہوتا ہے زمین والوں سے اے زمین والوں ہیں فرشنے بھی محبت کرتے ہیں یا اسمان کا فرشنہ بھی Emerald تم بھی ان سے محبت کرو تو زمین والے بھی ان کی طرف محبت کی نگاؤں سے دیکھتا ہیں اور جب کوئی اللہ کی نگاہ سے جانتا ہے تو پہلا اللہ اعلان کرتا ہے کہ جبرائیل وہ میرے محبت نہیں کرتا تم بھی ان سے محبت نہ کرو آسمان کے فرشنوں سے کہو وہ بھی نہ کرے پھر زمین والوں سے کہو وہ بھی نہ کرے تو پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو کتنے بھی بڑی کرسے پر بیٹھا ہو اس کی لوگ نفرت کے باتیں کرتے ہیں کہ قبولیت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور قبولیت کو اللہ کی طرف سے اٹھا لی بھی جاتی ہے تو یہ اللہ پاک دنیا میں دیتے ہیں چین کا جینا دیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ان نعمتوں کے درمیان میں ہم سے اپنے رب کی نافرمانی نہ ہو اس کی بات ہوتی ہے دوسرا ہر ایمان والے کے ذمہ کیا کام ہے کہ دوسرا کام جو ہر ایمان والے کے ذمہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا وہ خیرخواہ بن کر جئے ہر ایمان والے کا خیرخواہ بننے میں کیا مطلب ہر ایک کی بھلائی چاہے اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے کہ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ یہ ایمان والا جیز حفلت میں زندگی گزار رہا ہے اس کو اس زندگی میں سے اس زندگی پر لے آؤ جو زندگی سے اس سے اللہ راضی ہو جائے کیوں کہ اگر وہ اس زندگی میں ایسے جی رہا ہے جسے اللہ ناراض ہوں گے تو ہم چاہے اس کو بھی کہ زندگی میں سوکھ اور شاندی کے شکلیں دے رہے ہیں لیکن اگر اس کی پرتی اللہ نے صاہ کر دیا تو اس کی چھڑتی کوئی نہیں لاتا ہوں گا آج دنیا میں بہت سارے لوگ دنیا سے قریبی ختم ہو جائے اس کے پرگرام بنا رہے ہیں روز دنیا میں گناہ ختم ہو جائے اس کے پرگرام بناتے ہیں دنیا سے ساری برائیاں ختم ہو جائے اس کے ساری دنیا پرگرام بنا رہی ہے اور پتہ نہیں کونسی کونسی سکیم یہ سکیم وہ سکیم لیکن دنیا سے یہ برائیاں ختم ہو کر نہیں دے رہی ہے آپ دیکھو حکومت ہے دنیا کی روز نئے نئے پروگرام بناتی ہے یہ پروگرام یہ پروگرام گائی کے لیے ایک لوگ غریبی سے نکل جائے یہ پروگرام گائی کے لیے ایک لوگ فلان سے نکل جائے لیکن اس کے بعد بھی دنیا کے حالات کم ہو کر نہیں دے رہے ہیں کیوں کیا بات ہو گئی کہ لوگوں کے حالات کو اچھا بنانا اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو لوگ کب سے کبکش کا ڈالتے ہیں لیکن روز و روز جرائم بڑھ رہے ہیں روز و روز غربت بڑھ رہی ہے روز و روز حالات بڑھ رہے ہیں روز و روز مسائل بڑھ رہے ہیں جتنے مسائل بڑھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں روز اس کی میں بنائی جا رہی ہے جس کے موجود بھی مسائل حل نہیں ہو رہی ہے کہ کیوں کیا بات ہو گئی کہ جس کی پڑتی آسمانوں پر سے تیار ہو جائے اس کی چورتی دنیا کا کوئی آدمی نہیں لاسکتا ہے پرتی کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں پرتی کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں کسی کے پاس پرتی کو آج دنیا میں پرتی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ پیسے لوگوں کے ختم ہو جائیں پرتی کو یہ سمجھتا ہے کہ جس کے دھندے ختم ہو جائیں یہ بھی ایک شکل ہے پرتی کی یہ بھی ایک شکل ہے پرتی کی لیکن دنیا میں تم جا کر دیکھ وہ پتہ نہیں پرتی کی ہزاروں شکلیں مھیلے ہوئی ہیں ہاں دنیا میں ایسے ملک ہے کہ بڑھتی میں کہ لوگ مرنے کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں خود کشی اگر آپ نے ایک ملک ہے تو وہاں سویڈن میں تم چلے جاؤ